میرا نام صوفی محمد پروید اکتر سلطانی ہے میں یہاں دربار سلطانی میں چیئرمین ہوں ٹریس دربار سلطانی جو کہ حضور سلطان صوفی علی رحمہ کی قائم کردہ ہے آپ انیس سو پانچ میں رامپور شریف میں پیدا ہوئے آپ کی ابتدائی تعلیم احمد عزا شاہ خان بریلوی اور بہت سے محدث نے کی اس کے بعد عالم میں نوجوانی میں آپ کے والد اگرامی جو کہ وقت کے درویج بھی تھے اور رامپور میں چیف جسٹس بھی تھے حضرت شیر عزا محمد اللہ تعالی ہے آپ نے ان کو عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی روانہ کیا ہے یہ زمانہ لاؤڈ ماؤن بیٹن کا ہے لاؤڈ ماؤن بیٹن کے زمانے میں جب آپ وہاں پی ایج ڈی اسلامیات میں کرنے گئے تھے تو اس وقت نو لوٹ آپ کی روحانی شخصیات سے اتنے متاثر ہوئے کہ دیکھتے کے ساتھ ہی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ لینا یہ کھلی کرامات تھی آپ کی کہ اگر ہندو آپ کو دیکھ لیتا یا آپ کی صحبت اختیار کرتا تو وہ یقینی مسلمان ہو جاتا اور کلمہ تیبہ پڑھ لیتا آپ انیس سو چونسٹھ میں پاکستان تشریف لائے آپ کو خواجہ مہیندین چشتی سماج میری حمد اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوا کہ اس سمت چلے جاؤ ایک مسجد ایک مدرسہ اور ایک قانقہ قائب کرو گویا آپ انیس سو چونسٹھ میں پاکستان تشریف لائے اور آپ نے یہاں فیٹریل بی ایریا ایسٹی فور بلاک فائف میں یہ زمین اپنے بھانجے ڈاکٹر مولوی محمد مرتضی خان رحمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حاصل کی اور پھر اس میں ایک مسجد جامعہ سلطان المساجد کا قیام کیا ایک مدرسہ سلطان العلوم کا قیام کیا اور قانقہ شریف دربار سلطانی کا قائم کیا جہاں ہما واقع ذکر الہی میں آپ کے مردین مجبور رہتے ہیں انیس سو اناسی میں آپ نے پردہ فرمایا اور دو ہزار نو میں آپ کا اشارہ ہوا مزار شریف کے لیے تو اس مزار شریف کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہوا جو کہ انیس سو گیارہ میں مکمل ہو گیا اور الحمدللہ مزار شریف سے آج بھی فیض کا سلسلہ جاری اور ساری ہے حضرت کا عرص زیقت کے مہینے میں ہوتا ہے نو زیقت کو آپ کا عرص ہوتا ہے چار تاریخ سے شروع ہوتا ہے چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہ چھے دن کا عرص آپ کا جہاں ہوتا ہے حضرت کا سلسلہ سلسلہ تو زہب قادریہ ہے اور سلسلہ تو الوحب چشتیا ہے ویسے آپ کو چودہ خانوادے اور چار سلسل کی خلافت عزمہ حاصل ہے جس میں قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، قلندری، مزاروی، شازلی، رفائی تمام سلسل سے آپ کو خلافت عزمہ حاصل ہے حضرت کی کھلی کرامات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی حاجت کے لیے آتا تو آپ اس کو کوئی تابیس یا گنڈے میں مجھول نہیں کرتے تھے بلکہ ہاتھ اٹھا کر اسی وقت رب کائنات سے دعا فرماتے اور الرب کائنات اسی وقت آپ کی دعا قبول فرماتا اور حاجت مند کی حاجت اللہ کے حکم سے نبی کریم روح فریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری ہو جاتی موسیقی